وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں گے لیکن انہوں نے ہمیں یہاں اعتماد کا ووٹ دیا میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ساتھ ساتھ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں نیشنل پارٹی ہے اور ساتھ جمعیت علمہ اسلام ہے انہوں نے سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور جو بلچستان اسمبلی کے قائدہ اوان کے نومنیشن پیپرز تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فل نہیں کیے ہیں اور ان اپوز جو آئے ہیں یہ ایک اچھی روایت کی ابتدا ہے اور ایسے ٹائم پہ کہ جب پور پاکستان میں سیاسی ٹربلنس ہے ایسے میں بلچستان سے ایک کنسنسز کا میسج دینا آپ سب لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں اس کے بعد جناب سپیکر آج میں جس جماعت کی نمائندگی یہاں پر کر رہا ہوں شہید محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ میرا بڑا مختصر ان کے ساتھ رفاقت کا دوہزار آٹھ کے الیکشنز میں رہا میں ان کی پارٹی کا کینیڈیٹ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی تو جب سے پولٹیک سٹارٹ کی ان کے ساتھ رفاقت رہی آج ان کی کمی بڑی شدد سے نہ صرف مجھے بلکہ پورے پاکستان کو محسوس ہو رہی ہے آج پاکستان جس کرائیسز میں ہے اس کرائیسز سے اگر کوئی پاکستان کو بچا سکتا ہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی فیڈریشن کی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے روٹس پاکستان کے کونے کونے میں موجود ہیں اور مجھے یقین ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اس کرائیسز سے پاکستان کو نکالیں گے اور وہ جو مفاہمت کی سیاست ہے اس کو پروموٹ کریں گے پاکستان اس وقت مفاہمت کی سیاست جو ہے وہ اس کی ضرورت بن گئی ہے اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت تھی جنہوں نے پاکستان کا آئین دیا جنہوں نے پاکستان کو اٹامک پار بنایا اور پاکستان کو انٹرنیشنل سطح پہ جناب زلفکار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ سے لے کر اور پھر ریسنٹلی جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے اپنے مختصر سٹنیور میں پاکستان کی جو عزت بنائی ہے وہ یقیناً قابل تحسین ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اہندہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی خدمت کرے گی غریبوں کی خدمت کرے گی اور پاکستان کا نام روشن کرے گی انٹرنیشنل اس میں جناب سپیکر اس آگسٹ ہاؤس کے ممبرز نے بہت سارے مسائل کی طرف نشاندہی کی کوئی دو رائے نہیں اس میں کہ بلوچستان اس ٹائم سیریس چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے اس میں تین بڑے چیلنجز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا چیلنج اور سب سے بڑا چیلنج گورننس کا ہے دوسرا چیلنج ٹیررزم کا ہے اور تیسرا چیلنج کلائمیٹ چینج کا ہے میں مختصرا وقت کی کمی کے حساب سے صرف ان تین چیلنجز پہ اپنے فیلو سٹیزنز کو جو بلوچستان کے عوام ہیں ان کو گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کس روڈ میپ کے تحت ایک پلان کے تحت ہم ان تینوں چیلنجز کو نپٹیں گے سب سے پہلا چیلنج گورننس کا ہے جناب سپیکر گورننس کا چیلنج ہم اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ایڈریس کرنا ہے اس آگسٹ ہاؤس کے ہر ایک ممبر نے اس کے بعد ہماری بلوچستان کی بیروکریسی نے جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں کب تک ہم اور لوگوں کو مرد الزام ٹھرائیں گے ہم نے اس گورننس کے چیلنج کو نہ صرف ایکسپٹ کرنا ہے بلکہ اس کو ٹھیک کرنا ہے اب گورننس کے چیلنج میں کون سے بڑے چیلنجز ہیں اس میں ایڈوکیشن سسٹم کا چیلنج ہے ہم نئے جامعات بنائی جا رہے ہیں ہم نئے کولجز بنائے جا رہے ہیں ہم نئے سکولز بنائے جا رہے ہیں وہ سکولز کیا ہیں کیا ہمارے بیٹھے کا کام دیں گے ہم نے گوز سکولز گوز ٹیچرز ہم نے جس طرح بخت کاکر صاحب نے کہا اور ایک دو میمبرز نے کہا ایڈوکیشن سیکٹر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ نہیں ہوگا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبے کے غریب عوام کو جو ان کے بچے سردیوں میں تھٹرتے ہیں گرمیوں میں جلستے ہیں ان کے بچوں کو سکول بھیجیں گے ان سکولوں کو ٹھیک کریں گے پورا ایک روڈ میپ دیں گے بلوچستان کے لوگوں کو کہ ہم ان سکولز کو کس طریقے سے ٹھیک کریں گے اور کس طریقے سے ان کو فنکشنل کریں گے اس کے بعد پھر ہائر ایڈوکیشنز پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہیلتھ فیسیلٹیز ہیں انفرسٹیکچر موجود ہے پور انفرسٹیکچر ہے ڈسٹک ہیلتھ کوارٹرز کے ہسپٹلز ہیں ڈویجنل ہیڈکوارٹر کے ہسپٹلز ہیں مجھ سے پہلے جن رفقہ نے اس پہ کام کیا ہے ہم اس کو کانٹنیو کریں گے اچھے کام کو کانٹنیو کریں گے اور نئے جدید طریقوں سے انشاءاللہ تعالیٰ اس ہیلتھ کو پابلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے ساتھ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اٹلیسٹ دیویجنل ہیڈکوارٹرز میں اس طرح کے ہسپٹلز ہونے چاہیے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں ہیلتھ ریولوشن لے کر آئے انشاءاللہ اس کو ہم بلوچستان میں مل کے لے کر آنے کی کوشش کریں گے اور لے کر آئیں گے اس کے بعد جو ہماری یوتھ ہے جناب سپیکر یہ یوتھ جو ہے وہ بیروزگاری کے عالم میں اپنی ڈگریان لے کر وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے ہم نے اپنے یوتھ کو نہ صرف سکل کی طرف لے کے جانا ہے ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز بنانے ہیں جو ایگزسٹنگ ہیں ان کو سٹینثن کرنا ہے تاکہ ہم بلوچستان کے یوتھ کو دنیا میں ایکسپورٹ کر سکے اور یہ جب یوتھ دنیا میں جا کے ایکسپورٹ ہوگی پاکستان بھر میں آج ہماری یوتھ جو جاری ہے باہر کی دنیا میں وہاں پر اور سب سے کم تعداد بلوچستان کے لوگوں کے ہم انشور کریں گے کہ ہم اپنی ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز کو امپروف کریں گے اور ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز کو امپروف کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہماری یوتھ ہے جس میں بڑا پوٹنشل ہے اس یوتھ کو ہم انشاءاللہ ایکسپورٹ کریں گے دنیا کے مختلف ممالک میں تاکہ نہ وہ صرف ہمارے لیے عزت کا باعث بنے بلکہ اپنے جو ان کے چولے ہیں جو پیچھے فیملیز ہیں ان کو بھی لک آفٹر کر سکے اور پاکستان کے ایکانومی میں بھی ایک پوزیٹیف کردار ادا کر سکے جناب سپیکر آپ کو پتا ہے کہ ایٹین تھ ہمینڈمنٹ کے بعد تمام طرز ذمہ داری ہمارے اوپر آئد ہوتی ہے ہم نے اپنا ریوینیو بڑھانا ہے کب تک ہم کشکول لیے پھریں گے بلوچستان میں کون سا مادنی وسائل ہے جو موجود نہیں بلوچستان کی یوت کے اندر پوٹنشل موجود ہے صرف نہیں ہے تو روڈ میپ نہیں ہے ہم نے اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے ہم نے اپنا ریوینیو بڑھانا ہے تاکہ بلوچستان خودمختار ہو جائے بلوچستان ایکنومکلی سٹین تھن ہو جائے اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی جو سٹین تھ ہے جو ایکنومک سٹین تھ ہے اس نے بلوچستان کی سرزمین سے ڈرائیو ہونا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ڈرائیو ہوگا بلوچستان اپنی پیروں پہ کھڑے ہوں گے بلوچستان کے لوگوں میں خوشحالی آئے گی اور ہم اس کے لیے دن رات محنت کریں گے ہم ایک لمحہ بھی ہم ایک لمحہ بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے ایفٹ کریں گے ساری ٹیم ایفٹ کرے گی نئی ٹیم آئے گی یہی دوست آئیں گے پوٹنشل ہے اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا جہاں سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر ہمارے پاس تین ایکس چیف منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس باقی سینئر لوگ بیٹھے ہیں جونئر بیٹھے ہیں ہم مل کے انشاءاللہ تعالی بلوچستان کی اس گورنر کی کرائیسز کو گورننس کی کرائیسز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے محنت کریں گے ہم سے غلطی ہو سکتی ہے جناب سپیکر بدیانتی اور بدنیتی نہیں ہو سکتی ہے جناب سپیکر اس کے بعد جو اگلا چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلائیمیٹ چینج کا ہے کلائیمیٹ چینج جس میں جہاں دنیا میں جو کلائیمیٹ چینج پاکستان جس کی وجہ سے ہٹ ہو رہا ہے وہاں پاکستان کا کردار کوئی نہیں ہے اور اسی طرح بلوچستان جب ہٹ ہو رہا ہے تو بلوچستان کا کوئی کردار نہیں ہے اس کلائیمیٹ چینج میں تو لہٰذا آج جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا گوادر کا خاران کا جہاں جہاں پر یہ فلڈنگ ہوئی ہے آج یا کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ گوادر کی گلیوں میں ہوں گے اور وہاں سے ڈی وارٹرنگ کریں گے اور تب واپس آئیں گے آخری چینج جناب سپیکر ہم سب کو پتا ہے کہ ٹررزم کا ہے جب وائلنس ہوتی ہے جب وائلنس ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں تو ریاست کے پاس ریسپونڈ کرنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں دو ہی ٹول ہوتے ہیں ایک ٹول ہے ڈائلوگ کا اور ایک ٹول ہے ڈیٹرنس کا بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں ہم پروموٹ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی پولیسی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی کانفلکٹ کو ریزولف کرنے کے لیے ڈائلوگ پہ یقین رکھتی ہے ہم ڈائلوگ کریں گے بار بار کریں گے اور بار بار یہ میسج دیں گے اور آج اس پلیٹ فارم سے بھی ان نوجوانوں کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں جو آج پہاڑوں پر ہیں جنہوں نے وائلنس کا راستہ اپنا ہے وہ وائلنس کا راستہ ترک کریں اور واپس آئیں اور واپس آ کر مین سٹیم کا حصہ ہوں پولٹیکل سسٹم کا حصہ ہوں پاکستان کے کانسٹیوشن میں ان کے لیے جو رائٹس کی جدو جہد ہے ہم سب مل کر وہ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم سب ان کے دست بازو بنیں گے وہ آئیں اور یہاں پر آ کر مین سٹیم کا حصہ بنیں پاکستان پیپلز پارٹی نے آغاز حقوق بلوچستان کی صورت میں اس سے پہلے بھی ایک پلیٹ فارم دیا تھا پھر پرامن بلوچستان کے نام سے ڈاکٹر مالک صاحب کی گورنمنٹ میں ایک پولیسی دی تھی ہم اس پولیسی کو ریوائیو کریں گے ہم ان لوگوں کو بار بار دعوت دیں گے کہ وہ واپس آئیں مین سٹیم کا حصہ ہوں واپس آئیں اور اپنے ایک اچھے شہری بن کے پاکستان کی ترقی میں بلوچستان کی ترقی میں بلوچستان کی ترقی میں ایک کردار ادا کریں اور آکے پاکستان کی کونسٹیوشن میں جو بھی سٹرگل کرنی ہے وہ سٹرگل کریں جناب سپیکر بلوچستان کو جب جب رائٹس ملے ہیں چاہے وہ ون یونٹ کا ٹوٹنا تھا اور بلوچستان کو پروونس کا سٹیٹس ملنا تھا چاہے ایٹین تھا منڈمنٹ کی صورت میں صوبائی خودمختیاری ملنی تھی یہ ہمیشہ پارلیمنٹ سے ملی ہے اور آج کے بعد بھی اگر کچھ ملنا ہے تو اس پارلیمنٹ سے ملنا ہے اس آگسٹ ہاؤس سے ملنا ہے اس آگسٹ ہاؤس کی سٹرگل سے ملنا ہے بندوق سے جو ہے وہ وائلنس تو ہوتا ہے قتل و غارت تو ہو سکتی ہے لیکن بندوق کے زور پہ کوئی کسی کو رائٹس نہیں دے سکتا ہے جناب سپیکر ہیونگ سیڈ دیٹ لیکن اس کے باوجود کوئی اگر وائلنس کا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو تو قانون کی بالا دستی رٹ آف دسٹیٹ اسٹیبلش کرنا کانسٹیوشن نے ہمیں ذمہ داری دی ہے وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو معصوم لوگوں کی پروٹیکشن کر سکیں معصوم لوگوں کی قتل و غارت کو روک سکیں ہم اپنے انفرسٹرکچر کو تباہ ہونے سے روک سکیں ہم اپنے جو آٹریز ہیں ہماری جو ہائی ویز ہیں نیشنل ہائی ویز ہیں جو بلوچستان کو سارے پاکستان کے ساتھ ملاتی ہیں ان کی پروٹیکشن ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ہم نے نبھانا ہے اس ذمہ داری سے ہم مبارا نہیں ہو سکتے ہیں ہم اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہیں ہم رٹ آف دسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کی ذمہ داری بلوچستان کے لوگوں نے ہم کو دیئے اس نمائندہ ہال نے ہم کو دیئے تو کیا ہم اس ذمہ داری سے مبارا ہو جائیں بلکل بھی نہیں ہوں گے جہاں جہاں وائلنس ہوگا ہم اس وائلنس کے لیے بار بار ایک پلیٹ فارم کی میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم بنائیں گے ہم موقع فرام کریں گے ان لوگوں کے لیے جو وائلنس کا راستہ جنہوں نے اپنا ہے لیکن رٹ آف دسٹیٹ یا قانون کی بحالی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا جناب سپیکر اس آگست ہاؤس پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہونڈربل ممبرز ایوری ون اف دیم اس لائک بردرز ان سسٹرز تو می یہ صرف میں وزیراعلا نہیں ہوں گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ بلوچستان کے وزیراعلا ہوں گے اور ان کی عزت احترام اور تقریم میں کسی قسم کی کوتائی برداشت نہیں کی جائے گی کسی قسم کی وہ برداشت نہیں کی جائے گی اور ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم نے اس بلوچستان کو ٹھیک کرنا ہے کوئی باہر سے آکے ٹھیک نہیں کرے گا اگر نوکریہ آج بک رہی تھی اگر نوکریہ آج بکیں گی یا کل بکیں گی تو ذمہ دار لاہور میں بیٹھا کوئی شخص نہیں ہے ذمہ دار میں ہوں اور میں یقین دلاتا ہوں اس آگست ہاؤس کو کہ آج کے بعد بلوچستان میں کوئی نوکری بکے گی نہیں ہم ہم ان نوجوانوں کو میرٹ پر نوکریوں دیں گے جو نوکری آئے گی انشاءاللہ میرٹ پر ملے گی یہ جو بکنے کا سلسلہ تھا یہ آج کے بعد سے وہ لوگ سن لیں وہ لوگ سن لیں جنہوں نے یہ نوکریہ بیچی ہیں آج کے بعد اس گھنونے دھندے میں نہ شامل ہوں اگر اس دھندے میں شامل ہوں گے تو یہ آگست ہاؤس ہر میمبر ان کا گریبان پکڑے گا حکومت ان کا گریبان پکڑے گی قانون ان کا گریبان پکڑے گی ہم کسی کو میرٹ کی پہمالی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں جناب سپیکر وقت کی کمی کے باعث آخر میں ایک بار پھر اپوزیشن کے دوست مصبت اپوزیشن کو ہم ویلکم کریں گے ہم ہمیشہ ہی ہماری خواہش ہوگی کہ ہم اپوزیشن اور ٹریری بنچز کو ساتھ لے کے چلیں بلوچستان اب متحمل نہیں ہو سکتا ہے اس طرح کی سیاست کا کہ جس طرح کی سیاست میں عدب تہذیب اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈس اگری کر سکتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ پولیسی پہ ڈس اگری کر سکتے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کا احترام جو ہماری روایات ہے ایک دوسرے کا عدب اس کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں لیں گے میں ٹریری بنچز سے بھی گزارش کرتا رہا ہوں گا اور اپوزیشن کے بنچز سے بھی میری گزارش ہوگی کہ یہ روایتوں کا امین صوبہ ہے یہ اسمبلی روایتوں کا امین اسمبلی ہے ہم اپنی روایتوں کو کبھی نہیں بھولیں گے کسی صورت انشاءاللہ تعالی نہیں بھولیں گے جناب سپیکر آخر میں ایک بار پھر میں بلوچستان کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں میں دن رات محنت کروں گا میری ٹیم دن رات محنت کرے گی اور ہم سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کام پر یقین رکھتے ہیں ہم سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کام کریں گے اور آپ ہمیں صرف کوئٹہ میں نہیں دیکھیں گے بلوچستان کے دور دراز گاؤں میں دیکھیں گے بلوچستان کے دور دراز زلوں میں دیکھیں گے دیویجنل ہیڈکوارٹرز میں دیکھیں گے اور ہر اس دردمند بلوچستانی کے پاس ہمیں پائیں گے جو ہماری ہمبل کیپسٹی ہوگی ہم اس کا ایشو ریزولف کرنے کے لیے اس کی ڈیلیز پہ انشاءاللہ تعالی جائیں گے اور یہ نمائندہ آگسٹ ہاؤس جتنے میمبرز ہونربل میمبرز بیٹھے ہوئے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس گورننس کو امپروف کریں اس گورننس کی وجہ سے ہمارے لیے باعث بدنامی ہے اب ایٹین تھ ہمینٹمنٹ کے بعد ہمارے پاس کوئی لیم ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو مرد الزام ٹھہرائیں کہ ہمارے مسائل وفاق کے ساتھ جناب سپیکر وفاق کے ساتھ ہمارے مسائل ضرور ہیں لیکن ہم وہ ہلتی ڈپیٹ کے ذریعے اس مسائل کوئل کرنے کی کوشش کریں گے ہم ایک مضبوط اقائی بنیں گے اس وفاق پاکستان کی مضبوط اقائی بن کے وفاق کے ساتھ ہمارے بجلی کے مسائل ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ اگری اکنومک زیادہ تر اس کی جو ہے اکنومکس جو ہے وہ ساری اگری کلچر پر بیسٹ ہے اور وہ بجلی کے بغیر ناممکن ہے جب ہمیں بجلی نہیں ملے گی چار گھنٹے بھی بجلی نہیں ملے گی تو کیا کرے گا ہمارا زمیندار ہم نے یہ ایشیوز اٹھانے ہیں گیس کے ایشیوز آج صبح میں نواب صاحب کے ساتھ ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے کہ آج اس مائنس ٹیمپریچر میں اگر ہمارے بلوچستان سے گیس نکلے گی اور ہمارا چولا جو ہے وہ گیس کے بغیر ہوگا ہم اپروپرییٹ فورمز پہ بلوچستان کی وائز بنیں گے بلوچستان کے حقوق کی وائز بنیں گے اور مرکزی حکومت کے ساتھ اس گزارش کے ساتھ کہ یہ جو ہمارے مرکزی حکومت کے ساتھ جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کو انشاءاللہ تعالی پریوریٹی کے بیسز پہ حل کریں گے اس میں کچھی کنال کا رپیر ہے ہمارا ایریگیشن سسٹم ہے بجلی کے مسائل ہیں گیس کے مسائل ہیں سو انڈ سو ان انشاءاللہ تعالی تمام لوگ جتنے بھی میرے بزرگ بیٹھے ہیں بلوچستان کی تقدیر بدلنے میں ساتھ دیں ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور نہیں کرے گا پاکستان ہمیشہ زندہ باد جیے بھٹو بلوچستان اسمبلی کا اجلاس نو منتخہ وزیر علامی سرفراز بھکٹی ظہارے خیال کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ پہاڑوں پر جانے والے تشدد کا راستہ چھوڑ دیں تشدد چھوڑیں اور واپس آئنس سسٹم کا حصہ بنیں ہم بلوچستان کو اپنے پیرو پر کھڑا کریں گے میریٹ پر نوکریاں دی جائیں گی